اگ مارکٹس with عمران سلطان مارکٹس with عمران سلطان مارکٹس with عمران سلطان انویسٹرز جو ہے ایک ایک ان میں فیر اف ان نون موجود ہے چیزیں ملک کی معاشی پالیسی کے حوالے سے اور اب بالخصوص سیاسی حوالے سے کچھ انسرٹنٹی ہے جو کہ اس وقت تک کل کر رہی ہے ان تمام چیزیں کو بھی ڈسکس کریں گے اور پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اس کا اثر فیلحال کیا دیکھا جا رہا ہے ہمارے ایکسپورٹرز خوش ہیں یا نہیں اس کے پر بھی بات کریں لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کی ٹاپ بزنس سٹوریز کی طرح جولائی تی نومبر دوہزار اٹھارہ برائے راز سرمایہ کاری میں پینتیس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اسٹیٹ بینک کے مطابق رمہ مالی سال کے ابتدائی پانچ ماہ میں فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ میں اٹھاسی کروڑ دس لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی جو گزشتہ والی سال اسی عرصے میں ایک ارب چھتیس کروڑ ڈالر تھی یوں پانچ ماہ کے دوران ایف ڈی آئی میں چونتیس کروڑ سفتاسی لاکھ ڈالر کا آؤٹ فلو دیکھا گیا پاکستان میں برائے رہ سرمایہ کاری میں اب بھی چین چھانسٹ فیسٹ شیئرز کے ساتھ سی پیٹ منصوبوں کے لیے آیا ستمبر دوہزار اٹھارہ تک ملکی مجموعی قرضے انتیس ازار ایک سو چوتر ارب روپے تک پہنچ گئے گزشتہ پانچ سالوں کے دوران انٹرنیشنل فنننشنل انسٹیٹویشن سے بتیس رب تیرہ کروڑ ڈالر کا قرضہ لیا گیا وزیر خزانہ آسد عمر کے مطابق بیرونی قرضوں پر دوہزار سترہ اٹھارہ میں سود کی ادائیگی میں ایک ارب ارسٹھ کروڑ ڈالر ادا کیے گئے جو روپی ٹرم میں پندرہ سو ارب روپے بنتا ہے اور اسٹیٹ بینک نے ہوم ریمنٹنز کے فروغ کے لیے ترقیباتی پیکج کا اعلان کیا مقامی بینک، مایکرو فائننس بینک، ایکسچینج کمپنیز جو ہوم ریمنٹنز کی خدمات فرام کر رہی ہیں ان کے لیے پرفارمنس بیسٹ اسکیم لائی جا رہی ہے تاکہ ان کی مارکٹنگ و خدمات کو جاگر کیا جا سکے ان پر اخراجات اسٹیٹ بینک برداش کرے گا اسکیم کے تحت آئندہ مالی سال ریمنٹنز میں پندرہ فیصد گروت لانے پر ہر ایک ڈالر ہر آنے والے ایک ڈالر پر ایک روپیہ ادا کیا جائے گا اور ناظرین اب بات کریں گے پاکستان کے ایکسٹرنل سیکٹر کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی اس پر جہم سورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے حوالے سے کار گیا کہ حکومت اس کے اوپر کافی فوکس کر لی ہے پاکستان کی برامدات کو پہانے کے لیے لیکن کیا پاکستان کی برامدات واقعی بڑھ پا رہی ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سال کے دوران چونتیس فیصد روپیہ کی قدر کو کم کیا گیا ڈالر اتنا مہنگا ہوا اس ڈالر کے مہنگے ہونے سے کیا ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ خوش ہے یا ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور جو دیرینا مسائل تھے ایکسپورٹرز کے اسپیشلی جو بلینز کی تعداد میں اربو روپیک ان کے ریفنٹس وغیرہ رکے ہوئے تھے کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ اور یہ ہمارے جو ایکٹومک مینجرز ہیں اس کو کس حد تک اس لیے بڈن کم کر پائے اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے شبیر احمد صاحب آپ بیڈ ویئر ایسوسییشن کے چیرمن ہیں بہت شکریہ جی شبیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور زبیر موتیوالا صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے آپ امتاز سنتکار ہیں اور سابق چیرمن بورڈ آف انویسمنٹ بھی رہے عبدالعزرات کا بہت شکریہ شبیر صاحب سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان کے برامت کنندگان ایکسپورٹرز جو ذرہ مبادلہ لے کر آتے ہیں کس حال میں ہیں کیا دوہزار سترہ اٹھارہ پی ٹی آئی جو پی مل این کی جو گورنمنٹی اور پی ٹی آئی کی حکومت حالی میں کتنا میجر فرق پڑا کتنا بڑا فرق پڑا ہے آپ لوگوں میں آپ لوگوں کی بیلنس ٹیپ میں شکریہ یہ ہم کو بڑی امیدیں تھی اور پرل ایکسپورٹرز کنسیجن میں ہیں کیا ہونا کیا ہے کل کیا ہونا ہے اگلے ہفتے کیا ہونا ہے اگلے مہینے کیا ہونا ہے اتنا کنسیجن کبھی بھی ہوا نہیں ہے اور بار بار ہم لکھ رہے ہیں بار بار ہمیں گورنمنٹ کو رکویسٹ کر رہے ہیں آپ کنسیجن بھول کریں میں چلی ہم نے کس طرح کا کنسیجن ہے کنسیجن ہے جو ہمیں دولار کیا ریٹ رہے گا اور کمی دیوالیشن ہونی ہیں آئی ایم ایس میں جانا ہی یا نہیں جانا اور اور ہی بھائی مسئلے ہیں میں نام لے گا ہوں کیا کروں آپ بلتے ہیں چائنہ بھی وزٹ کیا تھا خٹی ایم ایس سائن کی ہیں اس میں بڑی واو ہوئی اور بھائی مجھے تھٹی ایم ایس سائن کی اور کبھی ایمپلیمنٹ ہوئی ہیں اور ہم اس پر کیوں خوش ہو جاتے ہیں کہ ایم ایس سائن ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم دگڑگی بڑھانے لگتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں ڈیس بچتی ہے تالیاں بچتی ہے واہ واہ ہوتی ہے سرکار کی ایم ایس کا مطلب سمپل میمورینڈم اف انڈرسٹینڈنگ ایک مفامتی یاددار ایم ایس کامل تک تو نہیں پہنچی ایم ایس کامل رضاق ڈاور صاحب نے ہی کہا ہے سیکٹری کامل نے یہ ہی کہا ہے جو ہاں ان سے سینٹ میں سوال جو آپ ہوا ہے جو ہاں ایم 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 پورا نہیں ہوتے ہیں معنی ایس پورٹ کو اتنا کنفیزن ہے چلو ہاں دیوالیشن کر دی ہے اور اس پر اصاف سے مہار پڑیاتی ہے اور ہم ایس پورٹیں بھی بنائیں آپ دیوالیشن کریں ہمارے کچھ فائدہ ہوا دیوالیشن کریں ہماری پیمٹیں آنی تھی اسی میں وہ وانٹرم اڈانٹنگ ملا ہے اسی میں خالی ہم کو ملا ہے بعد میں ہمارے اور کارس پورٹکشن سب چیزیں بڑھ گئی ہے ورکر کی سیلری ہے اور چیزیں ہیں اور مہنگا ہی بڑھ گئی ہے یان کیا پرائز میں لے رہے ہیں اس کی کیمت بڑھ گئی اسی پیمٹی پرسل میں فیبریک کیا پرائز دے اس کی کیمت بڑھ گئی ہمارے کچھیں یہی چیزیں ہیں یہی چیزیں ہی گورورمنٹ کی کوئی فوکس نہیں ہیں اور ابھی تک یہ ہو گیا transfer دن سے اوپر ہو گیا ہیں اور ابھی تکینا سہی ان کو direction نظر نہیں آرہی ایک چیزیں ہی ریپیٹ کروں گا ان کے پاس ہم سمجھے بڑھ اچھی ٹیم لے کے آئیں گے یونگ ٹیم لے کے آئیں گے ابھی تک کچھ ٹیم آئی نہیں ان کے توٹل کنسیدیں زبیر موٹیوالا صاحب سے جانتے ہیں زبیر موٹیوالا صاحب فرمائیے گا کس حد تک کنفیوزن ہے کنفیوزن کیسے کلیر ہوگی اور ظاہر ہے کہ جب کہا یہ جاتا ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈرین کو ولین ترجیح دی جائے گی تو کیا واقعی فوکس ہے اس وقت حکومت کا حکومت کا فوکس تو ہے لیکن جیسے آپ کی جو انڈسٹری جب ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں وہ چلتی تو انفرسٹیکچر کی سپلائی سے ہے اب جیسے گیس کا جو بھران آیا ہوا ہے اس میں گورنمنٹ نے آرڈر کرنے کے زیرو ریٹڈ جو ہے نا وہ سیکٹر اس کو آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے اس کا کوئی کلوجر نہیں ہوگا انہوں نے اوفیشل کوئی کلوجر نہیں کیا لیکن پریشرز اتنے ڈاؤن ہو گئے کہ چھے دن در جی بن رہی تو اس کے اندر تو سپورٹ یہاں ہونا چاہیے شبیر احمد صاحب کو آواز نہیں سن پا رہے ہیں آپ کی طرح دیکھئے گا ہمارے جو انجینئرز جی کنچنیو کیجئے گا جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ دیکھیں جب انڈسٹری کی بات کرتے ہیں جب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں اس کے لئے بہت سارے لوازمات ہیں جس میں جو سرے فیرست ہے وہ ہے انفرسٹیکچر آپ کی الیکٹسٹی سپلائی آپ کی گیس سپلائی آپ کی پانی کی سپلائی پھر آپ کے لوجسٹکس ہیں تو پورٹ اور پورٹ کے اندر کلیرانس ہے کنٹینر کا ٹائم لی کلیر ہونا اور لوڈ ہونا کہ اوپ لوڈ ہو گیا تو ہمارا بائر ہو جائے گا یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں اس کے بعد ریپنڈ کی مسئلے ہیں ابھی ابھی ایرفان صاحب یہ جبان صاحب یہ فرمائیے گا ابھی پچھلے جنہوں جو ایک ہفتے آپ کی گیس کرٹیل رہی کیا صورتحال رہی اس سے گیس کرٹیلمنٹ سے یعنی میں کہتا ہوں کہ ہم ڈیڑھ مہینہ پیچھے چلے گئے ہیں بکوز آٹھ زین ہم کو ڈیڑھ مہینہ کا ڈیڑھ مہینہ کا بیک لاؤگ کرٹ ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں ہر سیکٹر کا پرابلم ہوتا ہے اور ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ 50% ڈان زیرور ریٹیڈ شکٹر کو بند کر دیا ہے آج بھی بند ہے ہو آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈان زیرور ریٹیڈ جو ہے وہ تو نون زیرور ریٹیڈ ہے ٹکسٹائل نہیں ہے لیکن میری وہ سپلائی چین ہے بھائی آپ اللہ کے باستی سمجھنے کی گوشش کریں میں نے کل رضاق داود ساں سے بہت تفصیلی پات کی انہوں نے کبینٹ میں بھی ماملہ بندے کو اٹھایا تھا بات یہ ہے کہ اگر آپ کارٹن والا ہے ٹکسٹائل تو نہیں ہے پلاسٹک کی پیلی دینے والا ہے مجھے بٹن دینے والا ہے آپ بے سب لوگ ہیں میری کیمیکلز ہیں ہیڈرین پروکسائیڈ ہے مثال کے طور پر اس کے بغیر میں پلیش ہی نہیں کرتا اگر آپ اس کے 50% گیس دیں گے تو مجھے سارے راو مٹریز کہاں سے ملیں گے تو پھر میری گاڑی تو فر رو جائے گی تو آپ یہ انٹوٹل دیکھنا چاہیے اور کھمال کی بات میں آپ کو امران بتاؤں کہ مجھے علمیاں لگتا ہے کہ کیا ہم انڈسٹری کو چلانے کے لئے بیٹھیں یا بند کرنے کے لئے بیٹھیں ہمارا مائنسیٹ جو جو یہ ایجنسی چلا رہے ہیں SSGC جو چلا رہے ہیں جو KESC چلا رہے ہیں جو کراچی وارڈ چلا رہے ہیں ان کا مائنسیٹ کیا ہے کہ انڈسٹری کو بند کرو دیکھیں آپ دیکھیں گے بارہ سو ایم ایم سی ایف جیس سپلائی ہوتا ہے اسے ایس ایس ایسی کو اس میں سے صرف تین سو نووے ایم ایم سی ایف جو ہے تو ٹوٹل انڈسٹری ایوٹلائز کرتی ہے نون زیرو ریٹھے ہیں زیرو ریٹھے ہیں کیمپ شرم پاور اور جنرل انڈسٹری ملا کے اس کا کتنا بندہ ہے بھائی تینسی پرشنٹ اگر آپ تھیٹی پائی پرشنٹ اپ 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 ڈیس ایرٹی پرشنٹ اپ 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 ڈیڈی کیٹ نہیں کر سکتے وہ انڈسٹری کو اس سیکٹر کو جو آپ کے پچیس لاکھ لوگوں کو ملازمتے دیتا ہے کراچی کے انڈر جو 52% of the country export کرتا ہے جو 42% of the urban employment دیتا ہے تو آپ کیا مطلب what is your mindset کہ یہاں جو میں تو ہمیشہ government کے آپ کے توسر سے میں امپیزائز کرتا ہوں آسدومر صاحب سے بھی عمران خان صاحب سے بھی کہ بھائیے دیکھیں رضاق دعوت صاحب کے کہ بات یہ ہے کہ یہاں ضرورت ہے ہم کو وہ کلچر پیدا کرنے کی جو میں نے منگلہ دیش میں دیکھا منگلہ دیش نے گیا وہاں اور کومرس منسٹر ہمارے ہوتے جب کیا تو میں دھاکا میں جب میں نے دیکھا تو country the city is converted into an export city وہ ریڈے پاپ دے کے تو پینٹے جا رہی ہیں اس میں ہی چاہے سٹون وشنگلے جا رہا ہے پناہ جا اور جب میں ان کے rules اور regulations سنیں اور جو ان کے understanding سنیں دو political partyوں کا ماں system ہے اس میں political partyوں کا جو memorandum of understanding ہے اس میں یہ ہے کہ جب container جا رہا ہوگا export کا تو کسی 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 کوئی دنگا اور اس کو جگہ دیں گے اور ساتھ اور نو بجے تک صبح ساتھ سے نو اور شام کو پانچ سے ساتھ بجے تک کوئی ہرتال نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ export کی industry کی labor کے جانے کا اور آنے کا time یہ دونوں parties کے understanding ہے شبیر صاحب یہ تو culture ہی بالکل مختلف ہے پھر ان ملکوں کا جو آج ظاہرے کے پاکستان کو ایک مسابقت دے رہے ہیں پاکستان ہم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے اور جن جن چیزوں کا اس وقت موٹی والا صاحب نے اجاگر کیا یہ تو بالکل culture پھر بدلنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے زبیر صاحب زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اس وقت جو آپ نے کہا کہ ہم تقریبا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پیچھے چلے گئے اس کا مدعوہ کیسے ممکین ہے اور ابھی بھی ظاہرے کے گیس تو نہیں مل گئی ہے وہ نون جیلو سیکٹر کو بات یہی ہے کہ ہم اس چکر میں لگے میں ہیں کہ آر ایل اینجی بیچ میں اور ان کو سکویز کر کے ہم ٹائٹ کریں اسی کو تو ہم نے چینج کرنا ہے دیکھیں کہ مدعوہ کیسے ہوگا اس کا مدعوہ جب ہوگا جب آپ سنڈے کو جو کلوزر کرتے ہیں اس کو آپ اگلے چار سندے کلوز نہ کریں کہ ہم نے انڈسٹری کو پیاریٹی دینی ہے انڈسٹری کو دینا ہے ہم دمیسٹک کو کریں گے ہم کمرشل کو کریں گے ہم فرٹیلائیزر کو کریں گے ہم پاوراوسز لو کچھ اور فرنے سوال چلا لیں گے لیکن انڈسٹری کو چلائیں گے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 50% بند کیا ہے جو آج بھی بند ہے اس سے کتنی کیس سیون ہو رہی ہے آپ کو بڑا تاجیب ہوگا اور لوگ سننے والوں کو بڑا تاجیب ہوگا یہ 1200 mmcf میں سے صرف پچپن mmcf 55 mmcf مطلب اترہ سب کرنے کے بات اس کے لئے آپ نے 50% پاور پلاند کو بند کرتے ہیں نون زیرو ریٹیڈ سیکٹر کو اس کے لئے صرف وہ اس کے اندر پلفریج لائن لوسز تھے سب کچھ ہے وہ 16% ہے وہ 100 اور 90 mmcf ہے یعنی یعنی دنیا بر میں 60% سے زیادہ نہیں ہوتا ufg آپ مجھے بتائیں اور آپ اگرہ نے ان کو علاو کیا ہے باقی اپنے اوپر یہ جو کہیں کمپنیاں لوسز میں ختم جائیں گی ریٹ بڑھا دیں اس کی وجہ main ufg وہ ہمارے اوپر دالنا چاہتے ہیں وہ سبسیدی کر رہے ہیں فرٹیلائزر کو سبسیدی دے رہے ہیں وہ انڈسٹری سے لے رہے ہیں ہم کیسے کمپٹیٹیو ہوں گے آج میں نے اس کا پورا چارڈ بنایا ہے امران شاہد جس کے اندر آپ میں نے اس کو cost of doing business and cost of manufacturing Pakistan vs. Bangladesh India Vietnam اور Sri Lanka اس کو جو 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 بنایا ہے اس کے اندر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھلی دے جاتی ہیں minimum wage بنگلہ دیش میں 58 ڈالرز ہے ہمارے 93 ڈالرز ہے ہم کیسے کمپیٹ کریں گے بھائی آپ کا گیس کے پرائز پاکستانی روپی میں 386 ڈالرز ہے بنگلہ دیش میں ہمارے ہاں zero rated کو 600 اور non zero rated کو 780 روپے ہے can you compete میں آپ کو باگی فگر سے نہیں پتانا جاتا آپ کے پاس وقت کی کمی ہوگی لیکن بات یہ آپ کو ایک دفعہ even playing fields دیں ایک دفعہ بھی کریں کہ جو بنگلہ دیش کو available وہی cost تمہاری ہے پھر آپ ball ہمارے court میں ڈالیں اور میں آپ بتاؤں ہمارے second to none we can export 50 billion worth only textile out to this country اچھا یہ فرمائی ریفنٹس کے مسائل اب کچھ حل ہوئے کیونکہ بڑا claim کیا جارہ تھا کہ ریفنٹس کے مسائل حل کیا جائیں گے کان تکریبا 200 عرب روپے باقی ہیں اس میں سے عصد عمر صاحب نے پچھلے مہین نومبر میں پانچ بلین دی ہیں اور اس دیسمبر میں دو سو عرب میں دیں گے اور باقی اس کی پروگرامنگ دیں گے جنوری میں ہماری میکنگ ہوئی گی اور سیریس ورکن ڈس لیکن پیسے جو ان کے پاس جو اس وقت جو پرابلم ہے شاید کئی بانڈ کا بھی سوچ رہے ہیں میں نے کہیں اور سے سونا ہے نہ او او بانڈ بانڈ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر وہ دھو بھی تو آپ کی جو انٹرس کاؤس ہے فنانسی چارج میں تو بھری رہا ہوں جو میرے پیسے وہاں دیو میں بنک سوچ رہے ہیں شبیر صاحب سے بھی شبیر صاحب اس وقت کیا کوانٹم آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے ریفنس میں پسا ہوئے اور پانچ عرب اگیز ہم سیلری کیا دیں ہم رو میٹل کے ایکسپورٹ کریں رو میٹل پرچیز کریں گیس گیس کرتیلمنٹ پہ کیا کہیں جو مہینہ میں بولتا ہم سو دن پیچھے چلیں گے تین مہینے پیچھے کریں ہم کو بڑی امید تھی گورنمنٹ کے بڑی آپ دیکھیں ایکسپورٹ ملے گی ملے گی پرچو ملے گی ملے گی ملے گی توٹل کنفیجن ہے میں رو رو کر رہا ہوں گورنمنٹ کو آئیں ہم سے بیٹھیں اور بات کریں ہم بتائیں کیسے کریں کیسے آئندہ چلیں کیسے ایکسپورٹ کریں ہم ہماری اگلے مہینے ہنگ ٹیکسل فیر آرہی ہے فرنکفورٹ میں اور یہ دنیا کے سب سے بڑی فیر ہے وہاں جا کے ہم کیا مال بیش کے آئیں گے ملے وہاں پر کیا سیل کریں ہیں یہ نہیں دیکھ کر لائے آپ دیکھ انڈیا میں کوئی چیز آپ پر کریں گے اس کی ڈیوٹی ایجسٹیب بڑھ ہے یہ چیز ہے آپ ہمارے کاؤس و پروڈکشن کو آپ کم کر سکتے ہیں سب سے حیث ہماری دو ازا چھ میں ایکسپورٹ ہوئی تھی کبھی آپ ملدل ایکسپورٹ کریں گے اور ظاہر ایک ڈالر انفلو آپ کا ایکسپورٹ میں ہوتا ہے تو وہاں تک یہ چیز پہنچ نہیں پا رہی بیچ میں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں یا پروبلم کی ایکسپورٹ کرچر وہاں سے ختم ہوگی ہے ہماری کمپنی اور بہت سے نا اسی نے اپنا کلچر لے کے آنا ہے شبیر احمد صاحب پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آرہی ہے ناظرین ایک پورا کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جب ہم ایکسپورٹ بیس ایکانومی کی بات کرتے ہوں اور خان صاحب کا اگر ویجن ہے تو اس کے لئے بنگلہ دیش میں جو سورتحال ہے کم از کم سٹرائکز کے حوالے سے مزاہروں کے حوالے سے اور وہاں پہ جو ایکسپورٹ کو جتنا فروغ حاصل ہے جتنی ہیں وہ پاکستان میں اس کا ریپلکہ کرنا پڑے گا